بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز آج میں آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہے بینگن کا بھرتا اور اس کو ہم کوئلے پر بنائیں گے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ ضروری اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی سمپل طریقے سے بنتا ہے تو چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بولیے گا اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس پر بھی کلک کر دیجئے گا چلے پہلے ہم کوئلے کے کچھ پیسز لیں گے اس کو ہم نارمل چولے پر رکھ دیں گے چولہ جلا لیں گے یہ آسان طریقے سے کوئلہ جو ہے وہ آپ کا جل جائے گا یہ بہت ہی ایزی وی ہے کوئلے کو جلانا کے لیے جب کوئلہ اچھے سے گرم ہو جائے تب ہم بینگن کو رکھیں گے اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم اس کے سائٹس چینج کریں گے اس کا جو چھلکا ہے اس کو ہم نے جلانا ہے کچھ لوگ اس میں کٹس لگاتے ہیں ہم کٹس نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ جو کٹس ہوتے ہیں اس سے سارے جوس اس کا نکل جاتا ہے اور جو بینگن ہوتا ہے وہ اندر سے سافٹ نہیں رہتا پھر چیلنج ہی ہمارے بینگن جو ہیں وہ پک چکے ہیں اب ہم اس کا چھلکا ریموو کریں گے یہ بہت ہی آسانی سے ریموو ہو جاتا ہے اگر آپ کا جو بینگن ہے وہ فلی اس کا جو چھلکا ہے وہ جل چکا ہے تو یہ آسانی سے ریموو ہو جاتا ہے اور جہاں جہاں سے یہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے آپ چوری کی مدد سے یعنی نائف کی مدد سے اس کو آپ وہاں سے ہٹا دیں چھلکے کو میں پورے چھلکوں کو ریموو کرتی ہوں پھر میں آپ کو بینگن دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے لگتے ہیں چلیں یہ ریموو ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے الگ الگ لے کے اس کو کٹ کرنا ہے اندر سے اس کو چیک کرنا ہے یہ خراب تو نہیں ہے اندر سے کیونکہ اوپر سے بینگن کا پتہ نہیں چلتا اکثر اندر سے وہ خراب ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو چیک کریں گے اس کو چھوٹی چھوٹی پیسز میں کٹ کے بس اس کو چیک کرنا ہے آپ نے ایسے ہی جیسے میں کٹ رہی ہوں آپ بھی ایسے ہی اس کو کٹ کے بس چیک کر لیں چلیں جیسے ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے جو پوٹیٹو میشر ہوتا ہے اس کو لے کے ہم نے بینگن کو میش کرنا ہے تھوڑا سا اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا بس جب ایسے ہو جائے بس ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز یعنی انگین اس کو کھاٹ کے آپ نے ڈال دینا ہے اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے جب پیاز گولڈن براؤن ہو جائے تب ہم نے اس میں اون ٹی سپون گارلک پیسٹ ایڈ کرنا ہے اس کو ایک دو سیکنڈ کے لئے آپ نے پکھانا ہے اور پھر اپنے ٹیماتر ایڈ کر دینا ہے میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ایڈ کیے ہیں ایک کلو بینگن میں دو میڈیم سائز کے ٹیماتر اور ایک میڈیم سائز کا پیاز یہ لگتا ہے اب ہم ٹیماتر کو سوفٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر ٹیماتر ہمارے ٹھوڑے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس میں آئیڈ کرنا ہے ہلدی گرم مسالہ سالٹ یعنی نمک اور جو نارمل مسالہ ہوتا ہے یعنی کڑی مسالہ اب ہمارا جو مسالہ ہے وہ آرمونس تیار ہو چکا ہے اب ہم بینگن کو اس میں ایڈ کریں گے اچھے سے اس کو ہم مکس کریں گے بہت ہی مجھے کا بنتا ہی ہے بڑھتا اب ضرور یہ ریسپی ٹرائی کیجئے گا یہ اچھے سے اب مکس ہو رہا ہے جو بڑے بڑے پیسیس ہیں اس کو بھی ہم چھوٹا کر لیتے ہیں اب ہم نے اس کو دم میں نے گرین چیلیز بھی ایڈ کر دیے ہیں اب ہم اس کو 4-5 مینٹس کے لیے دمبے رکھ دیں گے اور لیجئے آپ کا بھتا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے پہلے آپ اس کو ذرا چیک کریں اس کے لک کو چیک کریں یہ اتنے مزک لگتا ہے چاہے آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں یا گھر کی بنیوی چھواتی کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزکا ہوتا ہے اس کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں تو چلیئے جی آپ چیک کریں سے یہ بہت ہی مزکا ہے میں نے تو ٹرائے کر لیا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی کو اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بات خیال رکی اللہ فیس ملتی ہوں